دوستو نمسکار ویکن اولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اتر پردیس میں اپکمنگ آئی ٹی ای انسٹرکٹر اور فورمن کی ویکنسی پر آپ کے ساتھ سرچہ کریں گے پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویکنسی کے میں بتانے والا ہوں کہ کس ٹریڈ کے کتنے پد آ رہے ہیں کوالیفیکیشن کیا رہے گی سیلیکشن کس طرح سے ہوگا کس کے کتنے پرسنٹیج یا ایگریگیٹ جو حصہ رکھا گیا ہے وہ کتنا ہے یعنی ٹینٹھ کا کتنا ملے گا آئی ٹی ای کا کتنا ملے گا سی ٹی ای کر رکھی ہے تو اس کا کیا آپ کو بونس ملے گا اور ریٹن ایگزام کی پرسنٹیج کتنی رہے گی اس پر ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں لاشٹ تک ویڈیو کو دیکھنا سبھی پوائنٹ کلیر کروا دوں گا پوری پی ڈی ایف کا نچوڑ آپ کو اس میں سمجھا دیا جائے گا کہ موٹا موٹی ڈیٹیل اس کی کیا ہے تو اس پر ہم بات کرنے والے ہیں آگے بٹنے سے پہلے آپ سبھی سے نویدن رہے گا اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کریں وہاں پر اس کی میں پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گا پورا پی ڈی ایف نوٹیفکیشن پڑھیں آپ بھی تاکہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں دوستو چھبیس جولائی کا یہ نوٹیفکیشن ہے جہاں پر پرستاویت اندیشک اور کاریہ دے سک یعنی انسٹرکٹر اور فورمین کی جو ویکنسی آنی ہے ان کے سندرب میں یہ نوٹیس یعنی بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے ڈائریکٹر کے دوارہ اپ سچیو کو بھیجا گیا جو اتر پردیس ایس سی وی ٹی کے ہوتے ہیں اسٹیٹ کے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور ویکنسی جو ہے وہ گروپ سی میں رکھی جائے گی انسٹرکٹر اور فورمین دونوں کی یعنی گروپ سی اتر پردیس راجیہ سرکار کے انترگت جو آئی ٹی آئی چلتی ہے ان میں انسٹرکٹر اور فورمین کی یہ بھرتی ہونے والی ہے دوستو بات کریں گے ہم کہ کس ٹریڈ کی کتنے پد ہیں ویتن مان کیا رہے گا تو انہی سب پر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کافی کچھ سیکھنے کو آپ کو اس میں سے مل جائے گا تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھرتی جو ہوگی اس کے سبی پدوں کو کیسے بھرا جائے گا دوستو نائنٹی نائن پرسنٹ جو سیٹیں ہوگی وہ تو ڈائریکٹو ریکروٹمنٹ یعنی سیدھی بھرتی سے بھری جائے گی جبکہ ایک پرسنٹ سیٹ جو ہے وہ ڈیپارٹمنٹل پرموشن سے بھری جائے گی یعنی ویبھاگ میں جو چھوٹے پدوں پر کام کر رہے ہیں پچھلے دس ورسوں سے یعنی دس یا اس سے ادھک ورس ان کو اگر ہو چکے ہیں تو ایک پرسنٹ ان کے لئے رہے گا یعنی لگ بگ چھہ ہزار تین سو پد ہے اور اس کا ایک پرسنٹ یعنی آپ کرتے ہیں تو سکسٹی تھری پوسٹ بنتی ہے لگ بگ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں سے بھری جائے گی جو نائنٹی نائن پرسنٹ بھری جائے گی اس میں بھی دو کٹیگری رکھی گی ہے دوستوں فپٹی پرسنٹ ڈگری ڈیپلوما کے لئے رہے گا یعنی پولی ٹیکنک والوں کے لئے اور بی ٹیک والوں کے لئے پورٹی نائن پرسنٹ جو رہے گا وہ آئی ٹی آئی والوں کے لئے رہے گا این ٹی سی اور این ای سی والوں کے لئے رہے گا یعنی نیشنل ٹریڈ سرٹیفیکٹ یہ ہوتا ہے آئی ٹی آئی اور این ای سی نیشنل اپرینٹسپ سرٹیفیکٹ کیونکہ بینہ آئی ٹی آئی کے بھی اپرینٹسپ ہوتی ہے جیسا آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی این سی ال نہیں کروایا تھا تو وہ بھی اگر ہے تو سیدھا سیدھا چلے گا یعنی 50% ڈگری ڈپلوما والوں کا رہے گا اور 49% جو ہے وہ آئی ٹی والوں کا رہے گا اور 1% سیٹیں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل کوٹے سے بھری جائے گی یہ ہے سیٹوں کا ورگی کرن دوستو یہ دی میں بات کروں کوالیفیکیشن کے بارے میں تو وہ تو ہے ہی کی انڈین ہونا چاہیے تو پہلی بات یہ کمپلیٹ ہو گئی کہ کسی بھی اسٹیٹ سے اگر آپ ہے تو فورم اپلائی کر پائیں گے یعنی اس میں اول انڈیا سے اپلائی کر پائیں گے ایکیڈمک کوالیفیکیشن ٹیکنیکل کوالیفیکیشن کی بات کریں اور ساتھ ہی ایکسپیرینس کی بات کریں تو دو چیزیں یہاں پر ہیں ٹینٹھ ہونا چاہیے آپ کا میتھ اور سائنس کے ساتھ یو پی سے ہو یا ایکویلنٹ گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے یعنی ادر اسٹیٹ میں اپنے اسٹیٹ بورڈ سے آپ کی دسمی ہونی چاہیے ٹینٹھ ہونی چاہیے اس کے بعد میں ہے آپ کا ڈیفرنٹ ٹریڈ یا سبجیکٹ میں جو کوالیفیکیشن ہے جیسے آئی ٹی آئی ڈیپلومہ اور ڈیگری تو وہ آپ کی ریگولر ہے کمپلیٹ ہونی چاہیے اس کے بعد میں ہے ٹرپل سی ہونا چاہیے آپ کے پاس دیکھیں دھیان سے سمجھنا ہے یہ بہت جروری ہے تو جن اسٹیوڈنٹس نے ابھی تک ٹرپل سی نہیں کیا تو وہ کر لے ہوئیں آن لائن ہوتا ہے ٹرپل سی اس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہو ہر دو مہنے میں اس کے ایکزام ہوتے ہیں تو ٹرپل سی آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد ایکسپیرینس ہے تو دوستو پوسٹ کے انسار ایکسپیرینس مانگا گیا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاؤں گا کس پوسٹ کے لئے کتنا ایکسپیرینس رکھا گیا ہے ایج کی اگر بات کی جائے تو اکیس ورس سے لے کر چالیس ورس تک کی ایج رکھی گئی ہے اور یہ جو ایج ہوتی ہے ریجرویشن کے انسار چھوٹ ملے گی جو بھی ایج پر ریجرویشن آپ کو چھوٹ ملتی ہے سبھی چھوٹ آپ کو یہاں پر مل جائے گی دوستو یہ دی میں بات کروں سیلیکشن پروسیس کے لئے یا میریٹ کے لئے کی بھی میریٹ کیسے بنے گی تو یہ دیکھیں دھیان سے یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے نا ان میکنگ سیلیکشن آف میریٹ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ یعنی اس پر کار بنے گی کس پر کار بنے گی دھیان سے سمجھے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے دوستو بیس پرسنٹ ملیں گے آپ کو اپنی آئی ٹی اے ٹینٹ میں جو بھی پرسنٹیج تھی اس کا بیس پرسنٹ ملے گا جیسے مان لیجئے کسی کے ایٹی پرسنٹ ہے ٹینٹ میں تو ایٹی پرسنٹ کا بیس پرسنٹ کا مطلب ہو گیا لگ پھگ اس کو سولے نمبر یہاں سے مل جائیں گے اس کے بعد میں بیس پرسنٹ ملیں گے آپ کو اپنی ایکیڈمک کوالیفکیشن کے لیے جیسے آئی ٹی اے ڈگری اور ڈیپلوما وہاں سے جیسے مان لیجئے کسی کے آئی ٹی اے میں بھی اسی پرسنٹ نمبر ہے تو اس کا بیس پرسنٹ بولیں تو لگ بگ آپ کو سولے نمبر وہاں سے بھی مل جائے گا دس پرتیشت نمبر ملے گا دوستو آپ کو سی ٹی اے جس نے بھی کر رکھی ہوگی دس پرتیشت کا بونس ملے گا اور باقی جو پیپٹی پرسنٹ ہے اس کے لیے ریٹن ایک جام جو ہوگا اس میں سے لیے جائیں گے اس کی میرٹ بنے گی یعنی اوبرال یوں کہیں کہ بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ اور دس پرسنٹ بونس رہے گا جبکہ پیپر کا جو ویٹیج رہے گا وہ پیپٹی پرسنٹ رہے گا جیسے مان لیجئے کسی سٹوڈینٹ کے پیپر میں سو میں سے ساٹھ نمبر آتے ہیں یعنی سکسٹی پرسنٹ مارکس آتے ہیں تو اس کے تیس نمبر وہاں سے جوڑ دی جائیں گے بیس پرسنٹ آئی ٹی اے بیس پرسنٹ ٹین تھ اور دس پرسنٹ سی ٹی اے کا ویٹیج اس کو دے دیا جائے گا یہ رہے گی میرٹ کے لیے پروسیس فلال کے لیے اب پیپر کیا ہوگا کتنے نمبر کا ہوگا اس کی ابھی فلال کوئی ڈیٹیل نہیں ہے جب بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی تو آپ کو اس کا الگ سے ایک انفرمیشن ویڈیو دے دیا جائے گا اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں ٹھیک ہے حالانکہ وہ بعد میں انہوں نے ڈیٹیل پوری دیئے پیپر میں تو ہے کہ سو نمبر کا پیپر ہوگا یہ تو میں نے بتائی دیا ٹھیک ہے اور 50% of marks obtained in written exam written exam کا 50% لیا جائے گا سو نمبر کا پیپر ہوگا مطلب سلیبس کی بات کر رہا ہوں کہ کس میں کیا آئے گا وہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے سلیبس ابھی انہوں نے جاری نہیں کیا ہے دھیان رکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں تو پرموشن سے جو سیٹیں بھرے گی اس کی ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیل ہے میں جرور نہیں پیلا لگے سمجھ سکتے ہو آپ کی آپ کو 50% پیپر کا اور 50% آپ کو اپنے یوگیتہ کے بونس ملے گا چلیے دوستو تھوڑا سا پی اسکیل کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں تو اچھا پی اسکیل ملتا ہے بہت اچھا پی اسکیل ملے گا ساتھ میں ویتنا یوکی انسار پی میٹرکس کے لیول چھے میں رکھا جائے گا جہاں 35,400 روپے سے آپ کی بیسک اسٹارٹ ہوگی اور 1,12,400 روپے والا آپ کا پی اسکیل اس میں رہے گا وہ ان فورمین کی بات کریں تو لیول 7 میں رکھیں گے جہاں 44,900 روپے سے آپ کا بیسک اسٹارٹ ہوگا چلیے دوستو اب موٹا موٹی پدوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کتنے پد ہیں تو دیکھو فیٹر کے 419 پد ہے دوستو اور وہی جیسا کی میں نے بتایا تھا آپ کو یا تو ڈگری ہو آپ کے پاس یا پھر آپ کے پاس ڈپلومہ ہو اور ڈگری والوں کو ایک ورس کا ایکسپیرینس ڈپلومہ والوں کو دو ورس کا ایکسپیرینس اور آئی ٹی والے کو تین ورس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اسی طرح سے دوستو اگر میں الیکٹریشن کی بات کروں تو لگ بگ 554 سٹے ہیں یہاں پر الیکٹریشن کے لیے 554 اور وہی تین کولیفیکیشن رکھی گئی ہے کون کون سی تین کولیفیکیشن ہے دوستو تینوں کولیفیکیشن ہے یہ دیکھئے 554 سٹے ہیں الیکٹریشن کی تینوں کولیفیکیشن میں بی ٹیک پلس ون یر ایکسپیرینس ڈپلومہ پلس دو ورس کا ایکسپیرینس اور آئی ٹی آئی پلس آپ کو تین ورس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ کولیفیکیشن رکھی گئی ہے وائرمین کے 184 پر دے تو دوستو بڑی ڈیٹیل اس برتی کی اتنی ہی تھی تیار ہو جائیے اگر آپ یہ کوالیفکیشن رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اتر پردیس میں ایک اچھا اور سنہرہ اوشر آنے والا ہے اس ویڈیو کو لائک جرور کرنا ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اس پورے پی ڈی ایف نوٹیفکیشن کو پڑھنا میں ٹیلی گرام پر یہ سینڈ کر دوں گا ڈیسکریپشن میں ٹیلی گرام کا لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ ٹیلی گرام کو جرور جوئن کرنا ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ڈیسکریپشن میں ہمارے ایپ کا لنک دیا ہوا ہے انڈرویڈ ایپ کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ جرور کرنا کسی کمپیٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہو تو اس کے لیے ویڈیو کورس وہاں پر آوائیلیبل ہے